مرزا صاحب ایک سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا میں پوچھ رہا ہوں ریفرینڈم کیسے ہوگا یہ بات کر رہے ہیں چائنہ کی میں پوچھ رہا ہوں عمران خان ایسی ہوا آئی باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں انڈیا کی مرزا صاحب جواب دے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پھر آگے سارا جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ریفرینڈم ریفرینڈم جو تھا تین آپشن تھے اس میں ایک تھا بھارت ایک تھا پاکستان ایک تھا خود مفتاری یہ پاکستان نے خود یونائٹنٹیشن میں جا کے تیسرا آپشن نکلوایا وہاں سے کہ یہ نکال گئے ہیں اور صرف بھارت اور پاکستان کا آپشن رکھیں نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ کیسا الیکشن ہے یہ کیسا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس میں صرف پرو پاکستانی شیاسی پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہے جتنی نیشنلس پارٹیاں ہیں یا جو وہ جماعتیں ہیں جو آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں ان سب کو تو انہوں نے بین کیا ہوئے ہیں وہ تو حصہ نہیں نہیں سکتی تو یہ خود ہی مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں یعنی یہ مقابلہ مجھے رکھتا ہے سمیت مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ خود ہی سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ سننے بات یہ بات سننے یہ چلیے پوری کریں مرزا صاحب پوری کریں کہ جو علی امین گنڈا پور ہے وہ اس کی زبان اتنی گندی ہے اس نے ہمارے علاقے میں آکے فائرنگ کی بقیدہ وہاں پہ ہمارے نوجوانوں پہ ساتھ ہمارے لڑکے اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور تشدد کر رہے ہیں ان پہ ایک ہی حالت نازک ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر جس کو یہ بولتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کے پی او جے کے میں داخلے پر پابندے لگائی اور جب آپ یہ کہانیاں کہتے ہیں تو ہمارے جو ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں وہ چائنہ بھارت اور انڈیا کے کشمیر کی ساری کہانی کہلیں گے اپنی حقیقت وہ بیان نہیں کریں گے سمیت سمیت ایک چیز ہے کہ چائنہ کی بھی انٹری پی او کے میں کراتے ہیں اب چائنہ کو بھی پریشانی ہے سبھی جانتے ہیں کہ پی او کے میں ٹروریسٹ کیمپ لگے انڈیا کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بہت لمبے سمیے سے اس کا ریکارڈ رہا ہے سوال یہ ہے کہ پی او کے کا آخر مطلب کیا ہے پاکستان کے لیے کیا وہ صرف زمین کا ٹگڑا ہے جس کو وہ کسی طریقے سے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں روی یہ جو بار بار کشمیریوں کے ساتھ اپنی 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 بلونگنگ دکھاتے اپنا جو بھائی چارہ دکھاتا ہے سب بیک ہے لگاتار آپ بیکھئے کہ پاکستان بھی بات پرہتے ہیں سکار صاحب کی بارت نے اس کی پورٹیز رکھے ہیں ٹوٹرل پورٹیز ہی بارہ لاکھ ہیں تو کشمیر میں قریباً آرچ دس لاکھ ہم گیتے رکھ سکتے ہیں دوسری انپورٹنٹ بات یہ کہ خود پیوکے کے اندر ان لوگوں نے کئی بریجیٹس دیپلائی کرتے ہیں سپیشل پورٹسز وہاں پہ دیپلائی ہیں لگاتار وہاں کے لوگوں کو مارا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور انپورٹنٹ بات ہے وہاں کے لوگوں کو ان کی خود کی فصلوں پر ادھکار نہیں ہے پچاس بلین سے زیادہ تھا وہاں پر ہر سالانہ تیمبر کا چوریاں ہوتی ہیں ان کے لگاتار چوریاں ہوتی ہیں پلاؤبر کی چوریاں ہوتی ہیں ان کی خواب کے اوپر ان کی فصل کے اوپر ان کا ادھکار نہیں دیا جاتا تو یہ پاکٹیوکے کے علاقوں کی حالت اور چین کی بات کر رہے ہیں یہاں پر اپنے اپنے جوانوں کے شہادت کے اندر یہاں کے جو انٹی کے منسٹرز ہیں فورن منسٹرز ہیں سامل نہیں ہوتے لیکن چین کے دون آگیز مارے گئے پاکٹسان کے ڈائی آلہ دسانی دکھاتا چین پہنچ گئے سیریز ہی بات ہے کہ کسی گنڈے کی طرح آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کا سودہ آپ نے ڈرائگن کے ساتھ کر لیا آپ نہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اور جو بھارت کا حصہ ہے نہ اس کے ساتھ آپ دھنگ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار